اوہ تسی تسی تاری تسے کھودے گلتے بو اوہ تسی تسی تاری تسے کھودے گلتے تسی تسی لالی تسی تسی لالی تسے کھودے گلتےcios یہ سہرائے تھل ہے صبح کا وقت ہے اور میرے چاروں طرف تھل کا سہرہ ہے میرے پاؤں چلتے ہوئے اس نرم اور شکف تاریت میں دھس رہے ہیں ہر طرف سکوت ہی سکوت ہے میں ٹیڑے میڑے ٹیلوں پر چلتا ہوا ایک بلند ٹیلے پر پہنچ کر بیٹھ جاتا ہوں جیسے میں کوئی دل ربا خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھے اچانک انگریزی کے نامور شاعر ورڈز ورڈ یاد آ جاتے ہیں جس نے اپنی ماں کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا تو اس نے فطرت کے ان مظاہر آسمان بادل سرسبز میدان بلندو بالا پہاڑ اور سرکتی ہوئی رید کے ٹیلوں کو اپنی ماں دوست اور مسیحہ بنا لیا تھا یہ سرزمین سریکی لوگوں کا مسکن ہے یہاں کے باسی سیدھے سادھے اور سچے لوگ ہیں ان میں انسانوں سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے یہاں مویشی لوگوں نے نگرے تھے بارے شانتی ہے پانی جزب تھی وہیں تھے سونا جہاں گھا پیدا تھیں تھے سارے مال واسطے اسا مالوں کو چرائیں دیا تھا یہاں اوٹھی اس رکھتے ہیں اس تھالدے وے چرائیں دیا ہے اس راکھتے وے چھاڑے پہچھانے تھالدہ اوٹھ بہن خوبصورہ تھے اوٹھے اوناچے لوائیں تھے پڑھیمہ تی بڑھی اوٹھے یہاں اس جنگل کے گھینیاں تھے چرائیں دیا ہے تسی تسی تارہی تسے خودے گلتے تسی تسی تارہی تسے خودے گلتے کوئی لوت چمڑی پانی دی بڑھتے اوٹھے تسی تسی تارہی تھل بنیادی طور پر دریاؤں کی سرزمین ہے تاریخی قطب میں اسے سات دریاؤں کی سرزمین کہا گیا ہے چھ ازلا کے تھل سے کئی دریاؤں گزرتے ہیں مگر یہ دریاؤں تھل کو پیاسا چھوڑ کر گزر جاتے ہیں یہ سہرہ رید کے بڑے بڑے ٹیلوں پر مشتمل ہے یہ ٹیلے آنڈھیوں اور تیز ہواوں کے بیس اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں مغرب سے جون جون مشرق کی طرف جائیں تو رید کے ان ٹیلوں کی بلندی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان ٹیلوں کے درمیان خالی جگہ کو لک اور پٹی کہا جاتا ہے تھل میں جہاں سینکڑا اقسام کی گھاس پودے اور درخت اکتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تھل کے جس علاقے میں لانا اکتا ہے وہاں جال نہیں اکتی اور جہاں جال اکتی ہے وہاں لانا نہیں اکتا تھل کے جغرافیہی متعلق سے ہمیں انسانی نقوش و اثارات کا پتہ چلتا ہے مٹی، ذراعہ، باشی، نباتات، جنگلی حیات اور پرندے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں انسانی نقوش میں زراعت، عبادی، پرانی امارتوں کے اثار قدیمہ، سکھے اور سرائی لوگوں کا رہن سیند شامل ہے تھل کی آب و ہوا گرم سہرائی ہے یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں درجہ حرادت زیادہ اور ہوا میں نمی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے موسمِ گرمہ میں سخت لوگ چلتی ہے جولائی اور اگست میں بارشیں متبقے ہوتی ہیں جبکہ موسمِ سرمہ میں جنوری، فروری اور مارچ میں بارشوں کا امکان ہوتا ہے جون اور جولائی میں تیز اور گرم ہوا کے ساتھ رید کے طوفان آنڈھیوں کی شکل میں چلتے ہیں ان طوفانی جکڑوں میں اکثر و بیشتر پختہ سڑکے نیچے دب جاتی ہیں تھل کا زیادہ حصہ آج بھی برانِ رحمت کا دست نگر ہے آج سے تقریباً ساٹھ سال قبل تھل ایک دلکشت سہرا تھا جس کا اپنا ایک قدرتی حسن تھا اس سہرا میں ہرنوں کے ریوڑ چرتے پھرتے تھے تیتروں، چڑیوں، فاختاؤں اور دوسرے بہت سے پرندوں کی دولیاں ہر طرف اڑتی ہوئی اور قدرت کے شکرانے کے گیر گاتے ہوئی نظر آتی تھی ببل، جال، جنڈی، بیر، کھگل اور کیکت کے درخت باعفراد تھے جال پرندوں کے لیے ایک قدرتی مسکن ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ اس کے پتے اور نرم کونپلیں اونٹوں کا من پسند چارہ تھی اس کا پھل پیلوں اپنی خوبصورتی اور مٹھاس کے باعث ہر دل عزیز تھی جنڈی اور بیر کے پتے بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کو غزہ افرام کرتے تھے تو ان کا پھل اناج کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بنتے تھے بیر کو تازہ کھانے کے ساتھ سکھا کر پیس کر گندم، جوار، چنہ کے آٹے میں ملا کرمزے دار روٹیاں پکائی جاتی تھی بکڑا، چپڑ، بیلدار پودے ہیں جو کہ گرمیوں میں بارشے ہونے پر خوب پھیلتے پھولتے ہیں چپڑ اونٹ اور گائے بھینس وغیرہ کھاتے ہیں کترت نے ماضی میں ایک ایسا نظام ترتیب دیا ہوا تھا کہ مہینوں تک تھل کے ریکزاروں اور جھاڑی نما جنگلوں میں انسان اور اہیوان بھوکے نہیں رہتے تھے گرمیوں میں دن قیامت خیز ہوتا دوپہر کے وقت پرندہ بھی پرواز کرتے ہوئے تھل کے اوپر سے نہ گزر سکتا اگر کوئی پرندہ غلطی سے بھٹک جاتا تو پھر گرمی کی تپے سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا لیکن جال کے جھنڈ جانوروں پرندوں اور انسانوں کے لیے بہترین جائے پناہ تھے تھل میں آج ہرن ناپید ہو چکا ہے لیکن ساٹھ سال قبل یہاں ہرنوں کے ریور ہوا کرتے تھے خرگوش کیدر لومڑ کالا تیتر بھولا تیتر بھٹ تیتر اور بڈیر آہے بکائے ہمیں نظر آ جاتے ہیں تھل کے جنگلی سہرائی علاقوں میں آج بھی عرب کے عباس شہزادے شکار کی غرصے آپ ڈکتے ہیں جنہوں نے تیتر اور تیلور کا خاتمہ کر دیا ہے اب تھل میں نہ جال کے درختوں پر پیلوں لگتی ہیں اور نہ ہی ہرن کے ریور کلکاریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیلوں پکیاں وے پکیاں نیوے آچو نور الیار پیلوں پکیاں وے پکیاں نیوے آچو نور الیار پیلوں پکیاں وے پکیاں نیوے آچو نور الیار تھل دھرتی کے پاسی انتہائی سادہ مہمان نواز اور فراغ دل ہیں آج بھی دودھ گھیل مکھن تقریبا ہر گھر میں مجسر ہے مکھن ساغ اور لسی یہاں کی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں یہاں لوگ بہمی طور پر مل جل کر رہتے ہیں اگر کوئی اختلاف بھی ہو تو برادری کے بڑے بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر سب بڑوں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں شدید گرمی سے بچنے کے لیے یہاں چرواہے اپنے سر اور چہرے کو ایک سافے سے ڈھامتے ہیں ان کے ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے کاندھے سے پانی کی بوتل لٹک رہی ہوتی ہے جس پر انہوں نے کپڑا چڑھایا ہوا ہوتا ہے تاکہ پانی زیادہ گرم نہ ہو ان کی کمیزیں پسینے سے بھیگ کر ان کے جسموں سے چپک جاتی ہیں لیکن موسم کی سختی ان کے ارادوں کے راہ میں حیل نہیں ہوتی موسیقی 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 تھل کے تپتے سہرہ میں ناؤمیدی غم اور ملال اس کے باسیوں کا شاید مقدر ہے ان کے دکھ غم اور ملال کی منظر کشی رائے ارشد حیدری نے اپنے ان اشار میں کی ہے ہن بنجر دھرتی وانگ اساں ہر سال کرہدہ سال ہی سے لب کھلکوں سکھ دن صدیاں توں کھلکوی نہیں کھلدا کال ہی سے سکھ سید کلوں محروم اساں دکھ درد علم نت نال ہی سے سرحال تحال کو ڈکھ تھی دے اجحال کلوں بے حال ہی سے این تانگ تے ارشد جیندے ہیں سارے تھل تے سخدامی تھی سی اراد اندھیری ہوئے پئی چلو کہوے لے تانی تھی سی تھل کے باسیوں کے لئے خواجہ غلام فرید کی کافیاں بھی ان کی دکھوں کا مدعوہ ہیں خواجہ غلام فرید نے اپنے کلام میں پچاس سے زیاد مقامات پر تھل کا ذکر کیا ہے خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ ویرانے کو میں نے اپنا گھر بنا لیا ہے انہوں نے تھل سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کچھ یوں کیا ہے اس سرزمین کو وادی ایمن اور اس کے ٹیلوں کو کوہ تور سے تشبیح دے کر اسے تقدس سے سرفراز کیا ہے مکمل چٹیل سہرہ جس کی ریت پر ہوانے نقش و نگار بنا رکھے ہیں اور کہیں کہیں ریت کے بھگولے اٹھ رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گرم سہرہ غصے میں پھنکار رہا ہے اور اپنے ارد گرد میں ہر زی روح کو بھسم کر دینا چاہتا ہے ایسے میں مجھے ایک غیر یقینی منظر دکھائی دیا نیلی کمیز اور سفید دو بٹوں میں یہ سکول کی ننی منی بچیاں ہیں جو چھٹی کے بعد سکول سے دور اپنے گھروں کو پیدل جا رہی ہیں ان کے پھول جیسے چہرے سورج کی آگ سے دہک رہے ہیں سب بچوں کی آنکھیں سورج کی تپش سے کبوتر کی طرح لال ہو رہی ہیں اسلام آباد کے یخ بستہ دفتروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والوں کے اپنے بچے ان سکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں کلاسوں میں ائر کنڈیشنز ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کو ائر کنڈیشنز گاڑیا سکول چھوڑتی ہیں اور واپس گھر لاتی ہیں اسلام آباد کے سبزہ داروں میں بیٹھ کر تھل کے سہرہ کی صوبدوں کا خیال کیسے آ سکتا ہے یہاں کے رہنے والے لوگ اور کاشتکاروں کی زندگی کس قدر مشکل ہے جو جلچلاتی دھوک میں سارا سارا دن دہکتے سورج کے نیچے کام کرتے ہیں ہمارے دہاتوں میں عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ سارا سال موسم کی سکتیوں کو برداشت کرنے اور خون پسینے سے اپنی فصلوں کو سینچنے کے بعد جب کمائی کا وقت آتا ہے تو منافع کا بڑا حصہ میڈل مین کی نظر ہو جاتا ہے بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ این اس وقت جب فصل تیار ہو چکی ہوتی ہے تیز بارشیں اور یا آدھیاں سارے سال کی اس محنت کو اڑا کر لے جاتی ہیں ایسے میں کاشتکاروں کی بیبسی دیدنی ہوتی ہے میں رکھو ایک او تھے بر تھئی حویلی وی میں رکھو ایک او تھے بر تھئی حویلی وی ڈیوے اموندھے جالات جالے خیر اب واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے وہی گرمی میں تپتی ہوئی ریت اور مٹی اڑاتی ہوئی لوگ کے تھپیڑے میں اسلام آباد کی طرف سفر کرتا ہوا کلر کا ہار تک پہنچا تو آسمان سیاہ بادلوں میں چھپ گیا اور پھر تیز بارش برسنے لگی میں نے اپنا ہاتھ گاڑی سے باہر نکالا اور بارش کے کترے میری ہتھیلی کو بھگونے لگے یہ اچانک میرا دھیان سرائے تھل کی طرف چلا گیا میں نے سوچا اس وقت وہاں بھی موسلہ دھر بارش ہو رہی ہوگی سہرہ میں اونچے لمبے درخت بارش میں نہا رہے ہوں گے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بارش میں خوش ہو رہے ہوں گے اور ان کے گلے میں گھنٹیوں کی آوازیں محول پر سہر تاری کر رہی ہوں گی پیاسی زمین پر بارش سے سوندھی مٹی کی خوشبو اٹھ رہی ہوگی تھل کی دھرتی بارش برسنے کے ساتھ ہی انگڑیاں لے رہی ہوگی اور سہرہ کے باسی اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ سارا منظر دے کر خوش ہو رہے ہوں گے میں آپ گھنسان پیراں دی جان جل پیراں دی جان جل کنا دے والے تسی تسی تال ہی تسے خودے گلتے ہیں تسی تسی چاہے موسیقی